ایک چوہا سڑک کے کنارے لگے درک کی جڑ میں اپنے بل کے باہر بیٹھا ہوا تھا وہ روز گاڑیوں کی عام دورپ دیکھا کرتا اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ بس کی سیر کریں اچانک ایک بس اس کے سامنے آ کر رکھی اس نے دیکھا کہ ایک عورت اور مج بس میں سوار ہونے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں عورت نے لمبا گوٹ پہن رکھا تھا چوہے کے ذہن میں جٹ ایک ترقیب آئی وہ عورت کے کوٹ پر آئیسہ سے چڑھنے لگا عورت مرد بس میں چڑھنے کی جلدی میں تھے ان کو چوہے کی کارسازی کا علم نہ ہوا اور وہ بڑے اتمنان سے کوٹ کی جیب میں بیٹھ کر ان کے ساتھ بس کے اندر پہنچ گیا ڈرائیور نے کہا اپنا اپنا کرایا اس صندوقشی میں ڈال دیں چوہے نے دیکھا کہ پہلے مرد نے اور پھر عورت نے کچھ پیسے صندوقشی میں ڈال دئیے وہ سوچنے لگا کہ یہ کرایا کیا بلا ہے چوہا ڈرائیور کے پاؤں کے پاس جا کھڑا ہوا اور کئی دفعہ کوشش کی کہ اس سے کچھ کہہ سکے اس نے ڈرائیور کو اپنی طرف متوجہ بھی کیا لیکن وہ بس چلاتا رہا چوہا نے سوچا کہ یہ تو سنتا ہی نہیں کیوں نہ اس کی ٹانگوں پہ چڑھ کر گٹنے پر چڑھ جاؤں تو پھر میری بات سنے گا جب وہ ڈرائیور کے گٹنے پر پہنچا تو اس نے الٹے ہاتھ سے اس طرح اچھالا کہ وہ ایک موٹی عورت پر جا گیرا وہ ایک دم چلائی اوئی چوہا اور کھڑی ہو کر ادھر ادھر ہونے لگی چوہا جھڑ بھا کر نشستوں کے نیچے جا چھپا لیکن عورتوں میں بھگدر مچ گئی ڈرائیور نے بس روک دی سب لوگ چوہا تلاش کرنے لگے مگر وہ ایسی جگہ چھپا بیٹھا تھا کہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑھ سکی جب لوگ بیٹھ گئے تو اس نے اتمنان کا سانس لیا ڈرائیور نے بس چلا دی چوہے نے ادھر ادھر سے جھانگ کر باہر دیکھنے کی کوشش کی نشستوں کے نیچے چل پھر کر دیکھا تاکہ باہر کا نظارہ کر سکے لیکن کامیابی نہ ہوئی صرف مسافروں کے پاؤں نظر آ رہے تھے اتنے میں انہیں ایک چمکیلی سلاخ نظر آئی جو بس کے اندر چھت تک لگی ہوئی تھی اس کے سہارے وہ چھت پر چڑ گیا چھت پر بیٹھ کر چوہے کو باہر کی ہر چیز دکھائی دینے لگی دفتاً بس ایک مور پر مڑی جس سے دھچکا لگا چوہا خود کو لڑکنے سے نہ بچا سکا اور گھنٹی کی زنجیر پر آ گرا گھنٹی بجنی شروع ہو گئی ڈرائیور نے خیال کیا کوئی مسافر اتر نہ چاہتا ہے اگلے مور پر بس روک دی چوہا اچھل کر وہیں بیٹھ گیا جہاں سے گرا تھا گھنٹی بجنا بند ہو گئی جب کوئی نہ اترا تو ڈرائیور نے پھر بس چلا دی وہ دھچکے سے چلی چوہا پھر گھنٹی کی زنجیر پر آ گرا اور ٹن ٹن کر کے گھنٹی پھر بجنے لگی چوہے نے سوچا شاید ڈرائیور مجھے پریشان کرنے کے لیے بار بار گھنٹی بجا رہا ہے ڈرائیور نے اگلے مور پر پھر بس روک دی چوہا زنجیر سے چلانگ لگا کر پھر سلاخ پر چڑ گیا گھنٹی بجنی بند ہو گئی جب کوئی نہ اترا تو ڈرائیور نے بس چلا دی اچانک چوہے کے کان کے پیچھے خارش سے ہوئی اور اس نے کھجانے کے لیے اپنا پاؤں اٹھایا لیکن خود کو سنبھال نہ سکا اور ایک بار پھر زنجیر پر گھر پڑا گھنٹی بجنے لگی اس نے خیال کیا یہ بھی عجیب بس ہے ڈرائیور نے پھر مور پر بس روکی لیکن کوئی نہ اترا چوہا دل میں کہنے لگا بڑی سوس رفتار بس ہے اس سے زیادہ تیز تو میں پیدل چل سکتا ہوں اگلے مور پر اتر جاؤں گا چنانچہ جب ڈرائیور نے اگلے مور پر بس روکی تو وہ چمکتوی سلاک سے نیچے اتر آیا اور پشلے دروازے سے چھلانگ لگا کر باہے نکل گیا نیچے اتر کر چوہے نے ڈرائیور کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اسے مفت میں بس کی سہے کرا دی لیکن ڈرائیور نے کچھ بھی نہ سنا اور بس چل پڑی آئندہ کے لئے چوہے نے بس میں سفر کرنے سے توبہ کر لی